درویش کر اس کے دل میں جھانکتا ہے ہم خدا کے متعلق بلکل ویسا ہی گمان رکھتے ہیں جیسا کہ ہم خود ہوتے ہیں اگر خدا کا خیال ہمارے ذہن میں خوف اور گناہ کو جنم دے تو اس کا مطلب ہے کہ خوف اور گناہ کی جڑے ہمارے اندر بہت گہری ہیں اور اگر ہم محبت کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں تو ہمارا خدا بھی محبی اور رحیم ہوگا سچ کا راستہ دل سے ہو کر گزرتا ہے دماغ سے نہیں اپنے دل کو اپنا رہنما بناو دماغ کو نہیں مبارزت قبول کرو اور نفس پر فتح پاؤ اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے کہ تمہاری خودی تمہیں عرفانِ الٰہی کی منزل تک لے جائے گی اس نے تمہیں احسن صورت پر تخلیق کیا اور کمال دیکھو کوئی بھی کسی سے نہیں ملتا سب ایک دوسرے سے مختلف ہے حتیٰ کہ ہر دل بھی اپنی الگ ہی دھن پر دھڑکتا ہے اگر اس کا منشاہ یہ ہوتا کہ سب ایک جیسے ہی ہوں تو اس کے لئے کیا مشکل تھا اس لئے اختلاف کا احترام نہ کرنا اور اپنے خیالات دوسروں پر ٹھوسنا ایسا ہی ہے جیسے اس کے مقدس منصوبے کی توہین کی جا رہی ہے اور عزت و زلت تو اسی کی طرف سے ہے پوری کائنات ایک انسان کے دل میں سمائی ہوئی ہے اور یہ تم میں بھی ہے کہ تمہارے آس پاس موجود لوگ جنہیں تم پسند کرتے ہو اور جن سے تم نفرت کرتے ہو کسی نہ کسی صورت تمہارے اندر موجود ہیں لہٰذا شیطان کو بھی کہیں باہر مت تلاش کرو یہ مجسم صورت میں کہیں لا مقا سے حملہ آور نہیں ہوگا یہ اندر کی خفیف سی آواز بھی ہو سکتی ہے اپنی ذات کے عرفان کے لئے تمہیں خود کا اماندارانہ محاسوہ کرنا ہوگا تب تمہارا دل و دماغ منور ہو جائے گا خدا ہر طرح سے تم میں مصروف ہے اس کی پوری توجہ اپنے شہکار پر مرکوز ہے تم سب ابھی نامکمل ہو جبکہ فنکار اپنے شہکار کی تکمیل میں ڈھٹا ہوا ہے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ انفرادی طور پر نبردازمہ ہے کیونکہ انسانیت اور محبت ہی اسی کے فن کی میراج ہے زندگی کی رحمے آنے والی تبدیلیوں سے جھگڑو مت بلکہ زندگی کو خود میں سے گزرنے دو زندگی کی اونچ نیچ تمہیں خوف زدہ نہ کرنے پائے کیا معلوم لمحے موجود آنے والے لمحے سے بہتر ہو جس تجوئے عشق ہمارے اندر انقلاب برپا کر دیتی ہے جب تک سالک کو منزل کی صداقت کا یقینہ ہو وہ بے مراد ہی رہتا ہے جس وقت راہ عشق پر صدق دل سے عمل پیرا ہوا جائے این اسی لمحے ظاہر و باطن بدلنے لگتی ہے درد اور پیدائش کا تعلق دائیہ بخوبی جانتی ہے خود کی پہچان کے لیے درد سے شناسائی لازم ہے جس طرح مٹی کو برطن میں ڈھلنے کے لیے بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح درد کی بھٹی عشق کو پختہ کر دیتی ہے مشرق مغرب شمال چنوب سمت بیمانی اور منزل بے سو سفردر حقیقت باطن کی طرف ہے خودی کی تلاش ہے ساری دنیا کا سفر بھی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا سبر سے ہرگز مراد بے عملی اور بے دستو پائی نہیں یہ دور اندیشی کا دوسرا نام ہے ثابت قدمی کا تعلق بھی اسی سے ہے اس کا مطلب ہے کانٹوں کو دیکھتے ہوئے پھول دیکھنا اور رات کو دیکھتے ہوئے صبح کا یقین ہونا بے سبری کم زرفی کی علامت ہے ایمان والوں کے سبر کا پیمانہ کبھی لبریس نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حلال ایک دن ضرور چاند بن کے دھائی اور گوشہ نشینی دو مختلف چیزیں ہیں جب تم تنہا ہوتے ہو تو تمہارا اپنے نفس کے فریم میں مبتلا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جبکہ گوشہ نشینی بدرجہ بہتر ہے جس سے مراد ہے تنہائی کا احساس ہوئے بغیر تنہا رہنا اس سے بھی بہتر ہے کہ تم کوئی مونس پالو جو تمہارے ہی اکس ہو اسی کی نظر سے تم خود کو پہچانو اور ممکن ہے خدا کو بھی محبت اور عقل مختلف مادوں سے بنے ہیں عقل انسان کو مضبوطی سے باندھے رکھتی ہے اور اس میں کچھ بھی دعو پر نہیں ہوتا محبت تمام الجھاؤ ختم کر دیتی ہے اور سب کچھ دعو پر لگا دیتی ہے عقل محتاط ہے اور کہتی ہے کہ ان بسات اور وجد سے پرہیز کرو جبکہ محبت کہتی ہے سوچو مت محبت میں گم ہو جاؤ عقل رائیگان نہیں جاتی جبکہ محبت بڑی آسانی سے کھندر میں بدل سکتی ہے مگر خزانے ہمیشہ کھندرات میں ہی ملتے ہیں ٹوٹا ہوا دل ہمیشہ مخیر ہوتا ہے حق کا مشاہدہ آپ کائنات میں موجود ہر شئے میں کر سکتے ہیں کیونکہ خدا محض مسجد مابت مندر یا چرچ تک محدود نہیں آپ جب اور جہاں اسے پکاریں گے وہی اسے پائیں گے اور ہاں اس کا مسکن ایک سچے محبت کرنے والے کا دل ہے